ہلو گائج کیسے ہو آپ سب میں ہوں رگویر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہو آر ایس کا ناغر ٹیٹوریلز تو گائج آج کے لیکچر میں ہم کاربینین کی ریاکشن سٹارٹ کریں گے ہم نے لاسٹ لیکچر میں کاربینین کا انٹروڈکشن، سٹرکچر، ہائیبری ڈائزیشن، اسٹیبلیٹی اوڈر اور کچھ ایک اگزامپلز کیے تھے اور ان میں ہم نے اسٹیبلیٹی اوڈر کیا تھا تو گائج آج کے لیکچر میں ہم ایلڈول کنڈنسیشن پڑیں گے دیکھو کاربینین موسٹ لی نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن، کنڈنسیشن ریاکشن لیتا ہے اب کنڈنسیشن ریاکشن کا مطلب یہ ہے، ایک ٹیپ کی ایڈیشن ریاکشن ہی ہے کنڈنسیشن میں دو بڑے مولیکیول آپس میں زورتے ہیں اور کوئی چھوٹا مولیکیول جیسے ووٹر مولیکیول ہے باہر نکلتا ہے تو اسے ہم کنڈنسیشن بہت دیں اب دیکھو ایلڈول کنڈنسیشن تو ایلڈول کنڈنسیشن میں ہمیں ایلڈی ایڈ یا پھر کٹون لینا ہے ریاکٹینٹ میں اور بیس لینا ہے تو ہمارے پاس ایلڈول بنے گا ٹھیک ہے اب وہ ایلڈی ایڈ اور کٹون ایلڈول کنڈنسیشن دیتے ہیں جن کے پاس ایلفہ ہائیڈروجن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو یہ لائن بہت زیادہ ایمپورٹیٹ ہے کیونکہ ایگزامپلز میں بہت کام آئے گی تو گائز دھیان سے سمجھنا تو دیکھو دوز ایلڈی ایڈ اور کٹون کی وہ ایلڈول کنڈنسیشن which have alpha ہائیڈروجن کی جن کے پاس ایلفہ ہائیڈروجن ہوگا نا وہ ہی ایلڈول کنڈنسیشن دیں گی تو گائز ایگزامپل کرتے ہیں دیکھو مالو آپ کے پاس ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہے اب دیکھو یہ آپ کا ایلڈی ایڈک فنکشنل گروپ ہو گیا اور فنکشنل گروپ سے جڑاوہ کاربن alpha کاربن ہوتا ہے اور alpha کاربن سے جڑے ہوئے ہائیڈروجن alpha ہائیڈروجن یعنی کہ اس کے پاس ایلڈول کنڈنسیشن دیں گا تو گائز اس میں ہم دو مولیکل کام میں لیتے ہیں اور ساتھ میں لیتے ہیں بیس ٹھیک ہے اب آپ کے پاس بنے گا ایلڈول اب یہ کیسے بنے گا تو یہ تو آپ میکنیزم میں سمجھو گی دیکھو یہ ہے ایلڈول ہے ٹھیک ہے نا ایلڈول کا مطلب ایلڈ کا مطلب اس میں ایلڈی ہائیڈ ہے اور اول کا مطلب ایلکول ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایسی ٹیلڈی ہائیڈ اور یہ آپ کا دیکھو تھری ہائیڈروکسی اس کا نام لگ لیتے ہیں تھری ہائیڈروکسی ہے نا ون ڈو ڈو ڈری اور چار کاربن ہے نا تو بیوٹ شنگل بونڈ ہے کاربن کے بچ میں تو بیوٹین اور ایلڈی ہائیڈ کام لگاتے ہیں ایل بیوٹینیل ٹھیک ہے اب گائیز یہاں سے ہائیڈروکسی نکالو اور یہاں سے اوچ نکالو ایچ ٹو کو باہر کر دو تو آپ کے پاس یہاں پر نیا بونڈ بن جائے گا تو سی ایس تھری سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ اور سی ایچ تو بیوٹ چار کاربن ہے بیوٹ اور ون ڈو ڈو پر ڈبل بونڈ ہے تو این اور ایلڈی ہائیڈ کا ہم لگاتے ہیں ایل ٹھیک ہے اب گائیز اس کی میکنیزم دیان سے سمجھنا میکنیزم سے ہی پوری ریاکشن کلیر ہوگی تو دیکھو میکنیزم کرتے ہیں تو دیکھو پہلے بیس ایلفہ ہائیڈروجن پر اٹیک کرتا ہے اور ایلفہ ہائیڈروجن کو لے جاتا ہے تو گائیز دیکھو ایلفہ ہائیڈروجن کو ہم ایسے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے چلو اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں پورا ایل ڈی ہائیڈ کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں تو گائیز یہ بیس آپ کا تو یہ ایلفہ ہائیڈروجن کو لے جائے گا یعنی کی آپ کے پاس ایس ٹو ہو نکل گیا باہر ٹھیک نا بیس کا اٹیک آپ کو ایلفہ ہائیڈروجن پر کروانا ہے تب ہی تو وہ ہی ایل ڈی ایڈ اور کٹون ایل ڈول کنڈنسیسن دیں گے جن کے پاس ایلفہ ہائیڈروجن ہوگا تو گائیز یہاں سے دیکھو یہ مائنس ہے تو ایس پلس کو نکالے گا اب ایس پلس نکالے گا تو یہاں پر مائنس چارج بنے گا یعنی کی آپ کے پاس یہاں پر بنے گا نگیٹیو چارج سی ڈبل بونڈ او او ایچ اب دیکھو یہ ہے ریزولنس دورہ سٹیبل ہو سکتا ہے کہ اگر یہ الیکٹرون یہاں پر بونڈ بنائیں گے تو اس کاربن کے ٹوٹل فائیف بونڈ ہو گئے اس لئے یہاں پر ڈبل بونڈ میں سے پائی بونڈ کے الیکٹرون آگے والے اوگزن پر شپٹ ہو جائیں گے تو آپ ایسے سٹیبل دکھا سکتے ہیں اس کو سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی او پر مائنس اور ایچ ٹھیک ہے اب گائز دیکھو ہم نے ایک مولیکیول تو الڈ ہیٹ کا یوز کر لیا اب ایک مولیکیول اور یوز کر لو کیونکہ آپ کے پاس دو مولیکیول ہے نا تو دیکھو یہ آپ کا دوسرا مولیکیول اس کو ہم ایسے لکھیں گے اور آپ کے پاس یہ بنا ہے سی ایچ ٹو مائنس اور سی ایچ او ٹھیک ہے نا اس کو اب ایسے لکھ دیا اب دیکھو آپ کو پتا ہے کہ اوکسیزن کی الیکٹرون نگیٹیوٹی کاربن سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے بائی بونڈ کے الیکٹرون اوکسیزن کی اور شپٹ ہوں گے تو اوکسیزن پر بنے گا نگیٹیو چارج اور کاربن پر بنے گا پوزیٹیو چارج اور آپ کو پتا ہے کہ پوزیٹیو پر نگیٹیو اٹیک کر سکتا ہے تو گائز آپ کے پاس دیکھو یہ بن گیا سی ایچ تھری سی ایچ دیکھو سی ایچ تھری اس سے سنگل بونڈ اور اوکسیزن پر وائنس سارج ہو گیا کیونکہ اس بونڈ کی الیکٹرون اس کے پاس آئے ہیں اور اس کاربن سے دلاؤ آئی ہے سی ایچ ٹو اور ساتھ میں سی ایچ اوہ اب گائز دیکھو ایچ ٹو آپ نے باہر نکالا تھا وہ آپ دوبارہ یوز کرو تو دیکھو نیکس اسٹیپ میں کیا ہوگا سی ایچ تھری سی ایچ ٹھیک نا او پر مائنس سارج سی ایچ ٹو سی ایچ تھو اب آپ ایچ ٹو کو یوز کرو گے تو دیکھو یہاں پر یہ اگر ایچ لے لے گا تو آپ کے پاس اوہ اچ واپس باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے ایچ یہ لے گیا تو آپ کے پاس دیکھ لو ایل ڈول بن گیا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس فنکشنل گروپ کو دیکھو ایک بار ایل ڈی ہائٹ کو نہیں دیکھو تو فنکشنل گروپ سے جڑا ہوا کاربن ایل فا ٹھیک ہے نا اور اس سے جڑا ہوا کاربن بیٹا تو ایلیمنیٹ کریں گے ایلیمنیشن میں کیا ہوتا ہے ایل فا سے تو زیادہ ہے فنکشنل گروپ اور بیٹا سے زیادہ ہے آپ کا ہائیڈروزن تو یہ بھی بیٹا ہے اور یہ بھی بیٹا ہے تو ہم یہاں پر سیٹ جیف رول فولو کریں گے ٹھیک ہے نا تو ایک بار یہ آپ دیکھ لو کہ اس ہائیڈروزن کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اگر یہ دونوں الیکٹرون یہاں پر بونڈ بنائیں گے تو ایچ پلس مل گیا نا کیونکہ اگر یہاں پر بونڈ بنے گا تو کاربن کا الیکٹرون تو کاربن کے پاس ہی رہے گا کیونکہ یہاں پر جو بونڈ بنے گا اس میں کاربن انکلوڈ رہے گا اب ہائیڈروزن کا الیکٹرون گیا یعنی کہ ایچ پلس باہر نکل گیا اب جیسے ہی یہاں پر بونڈ ہوم ہوگا اس کاربن کے فائف بونڈ ہو جائیں گے دیکھ لو یہ ہائیڈروزن جڑا ہوئے یہ فور اور یہ ایک نیا بن گیا فائف تو فائف نہیں بنا سکتا اس لیے یہ ہے اس اووچ کو باہر کر دے گا یعنی کہ آپ کے پاس ایچ ٹو باہر ہو گیا اور آپ کے پاس بن گیا یہاں پر دیکھو ڈبل گونڈ ہے ڈبل گونڈ سی ایچ اور یہ سی ایچ تو گائز یہ کمپلیٹ میکنیزم ہے ایلڈول کنڈنسیسن کی اب ہم ایک اگزامپل اور کر لیتے ہیں اس کے بعد کروس ایلڈول کنڈنسیسن کریں گے تو آپ ان کو لکھ لو تو گائز اب ہم دوسرا اگزامپل ایسی ٹون کا لیتے ہیں ایسی ٹون میں ایلڈول کنڈنسیسن کروائیں گے تو دیکھو یہاں پر کیا پروڑکٹ بنے گا یہاں پر کیا بنے گا تو وہ تو ہمیں میکنیزم کے بعد ہی پتا چلے گا تو دیکھو اس کی میکنیزم سٹارٹ کرتے ہیں تو دھیان سے سمجھنا آپ کو تو دیکھو ایک مولیکیو لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایلفہ ہائیڈروزن یعنی کی یہ آپ کا فنکشنل گروپ ہو گیا ٹھیک ہے اس سے جڑاوہ کاربن ایلفہ تو یہ بھی ایلفہ کاربن ہے یہ بھی ایلفہ کاربن چاہے آپ یہاں سے ہائیڈروزن نکالو چاہے یہاں سے نکالو ایک ہی بات ہے تو دیکھو یہاں سے ہم ہائیڈروزن نکالتے ہیں یہ بیس ہائیڈروزن لے گیا ٹھیک ہے نا اگر یہ بیس ہائیڈروزن لے گیا تو آپ کے پاس دیکھو ایچ ٹو باہر ہو گیا اور آپ کے پاس بن گیا سی ایچ ٹو اس پر نگیٹیو چارج سی ڈبل بونڈ او اور سی ایچ تھری ٹھیک ہے نا اب دیکھو ہم ایس ہی ٹون کا دوسرا مولیکل کام میں لیتے ہیں تو یہ دوسرا مولیکل ہو گیا سی ایچ تھری سی ڈبل بونڈ او سی ایچ تھری پلس سی ایچ ٹو مائنس سی ڈبل بونڈ او اور سی ایچ تھری تو گائز دیکھو آپ کو پتا ہے کہ اوکسزن کی الیکٹرون نگیٹیویٹی کاربن سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے بونڈ کے الیکٹرون اوکسزن کی اور شفٹ ہوں گی تو کاربن پر پوزیٹیو چارج بنے گا اور اوکسزن پر نگیٹیو اور پوزیٹیو پر نگیٹیو اٹیک کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے یہ بات تو دیکھو اب کیا بنے گا سی ایچ تھری سی اوپر آئے گا دیکھو مائنس چارج ٹھیک ہے اب اس کاربن سے جڑا ہوا ہے سی ایچ تھری تو وہ میں ایک بار اوپر جوڑ رہا ہوں دھیان دینا اس کاربن سے سی ایچ تھری جڑا ہوا ہے وہ میں نے اوپر جوڑ دیا اب اس کاربن سے یہ ہے سی ایچ تھو جڑے گا دیکھو یہ لو یہ ہے سی ایچ تھو اس سی ایچ تھو سے یہ آگے ایسا گا ایسا سی ڈبل بونڈ او سی ایچ تھری تو گائیز یہ بن گیا اب دیکھو نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا یہاں سے آپ نے جو ایچ تھو نکالا ہے وہ واپس آئے گا اور دیکھو کیا گل کھلائے گا دیکھو سی ایچ ٹو سی ڈبل بونڈ او سی ایچ تھری ایچ ٹو آپ نے جو نکالا ہے اس کو واپس لے لو آپ کو بتا ہے کہ یہ ایچ اس کے ساتھ ایڈ ہوگا تو آپ کا او ایچ بچ گیا تو او ایچ باہر ہو جائے گا اور آپ کے پاس بن گیا سی ایچ تھری سی سی ایچ تھری او ایچ سی ایچ ٹو سی ڈبل بونڈ OCH3 یعنی کہ یہ پروڈکٹ تو ہمارا آ گیا کہ یہاں پر تو یہ بنے گا ٹھیک ہے نا تو یہ لکھ سکتے ہو آپ تو CH3 CH3 OH CH2 CWO CH3 اب گائز اس کا نام بھی لکھ سکتے ہو آپ تو 1,2,3,4 تو 4 ہائیڈروکسی ٹھیک ہے 4 میتھائل اور 5 کاربن ہے نا تو پینٹ اور سنگل بونڈ ہے تو پینٹین اور کٹون کا ہم لگاتے ہیں تو یہ اس کا IOPC نیم ہو گیا بس ہم IOPC نیم آگے گی لیکچرز میں کرواؤں گا IOPC نومنکلیچر ٹھیک ہے نا اب دیکھو آگے والا پروڈکٹ کیا ہوگا تو آگے والا پروڈکٹ دیکھو ڈائریکٹ بنا دیتا ہوں آپ اگر اس کو دیکھو گے تو یہ ہے تو ایلفہ کاربن اور یہ ہے بیٹا کاربن آپ بیٹا سے تو نکالو گے ہائیڈروزن کو اور ایلفہ سے نکالو گے فنکشنل گروپ کو تو یہ ایلیکٹون اگر یہاں پر بونڈ بنائیں گے تو یہ OOS آپ کا باہر ہو جائے گا تو آپ کا H2O باہر ہو گیا تو آپ کے پاس بن گیا CH3 CH3 دبل بونڈ CH CHC دبل بونڈ OOS CH3 تو گائز آپ کے پاس یہ بن گیا 4 میتھائل ٹھیک ہے اس کے بعد پاس کاربن ہے نا تو پینٹ 1 2 3 3 اور دبل بونڈ کا ہم این یعنی کی الکین اور 2 2 OOS یہ دیکھو سیکنڈ کاربن ہے اس پر کٹون ہے اور کٹون کا ہم OOS لگاتے ہیں تو گائز یہ دوسرا ایجامپل ہو گیا آپ اس کو لکھو اب ہم Cross Aldol Condensation پڑیں گے تو گائز اب Cross Aldol Condensation سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھو Cross Aldol Condensation کا مطلب ہے کہ دونوں Aldehyde یا کٹون الگ الگ ہوں گے Simple Condensation کا مطلب ہے دونوں Aldehyde یا کٹون سیم ہوں گے اور اگر Aldehyde اکٹون آپ الگ الگ لیتے ہیں تو اسے ہم Cross Aldol Condensation کہتے ہیں اب گائز Cross Aldol Condensation سے آپ کے پاس چار پروڈکٹ بنیں گے دو تو بنیں گے Simple Condensation کے اور دو بنیں گے Cross Condensation کے تو گائز دھیان سے سمجھنا تو پہلے میں سیمپل بتا رہا ہوں تو دیکھو یہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ جب اس میں Aldol Condensation کرائیں گے تو سمسیہ فسٹ ہم نے یہی کیا تھا کہ جب اس میں Aldol Condensation کروائیں گے تو ہمارا فسٹ پروڈکٹ تو یہ ہو گیا یہ بنتا ہے CH3 CH دبل بونڈ CH اور CH2 سب سے فسٹ ہم نے اس میں ہی Aldol Condensation کروایا تھا تو گائز فسٹ پروڈکٹ تو یہ ہو گیا اب دیکھو سیکنڈ اس میں Aldol Condensation کروا ہوں تو دیکھو اس میں Aldol Condensation کیسے ہوگا تو دیکھو اب ڈائریکٹ بتا رہا ہوں یہ آپ کا Alpha Carbon اس سے جڑا ہوا Alpha Hydrogen تو یہاں پر آپ کا دیکھو بیس اٹیک کرے گا تو CH H CH تو آپ کا بیس اگر یہاں پر اٹیک کرے گا تو H2 باہر ہو جائے گا اور آپ کے پاس یہ بنے گا CS3 یہاں پر مائنس اور یہ CH اب دوسرا مولیکیول لے لو تو دوسرے مولیکیول کو آپ ایسے لکھتے ہو دیکھو CS3 CH مائنس اور یہ CH بونڈ کے ہوں گے تو یہاں نگیٹیو چارج اس کاربن پر ٹیک کرے گا تو آپ کے پاس دیکھو کیا بنے گا CH3 CH2 CH ٹھیک ہے اور اوپر آ گیا نگیٹیو چارج آ گیا اب اس کاربن سے جڑا ہو ہے یہاں CH یہ لو اس کاربن سے یہاں CH جڑا ہے اور اس CH سے جڑا ہو ہے CH3 تو میں CH3 کو اوپر لگ دیتا ہوں اور جڑا ہو CH ٹھیک ہے گائیٹس اب دیکھو آگے پورا نہیں بتاؤں گا اب آپ کو بتا نہ کہ H2 لے کر ہم یہاں پر H لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم alpha سے O H اور beta سے H نکال کے یہاں پر double bond بنا دیتے ہیں تو گائیٹس دوسرا simple product یہ ہو گیا ٹھیک نا تو دوسرا product CH2 CH double bond CH3 اور CH2 تو یہ simple product تو ہم نے بنا لیے اب cross product بنانے دیان دینا simple condensation کا مطلب ہے ایک بار تو آپ یہ دونوں لے تو یہ دونوں لینے پر product یہ بنے گا ہم نے سب سے پہلی کیا ہے اس کے بعد آپ یہ دونوں لے تو یہ دونوں لوگ گیا تو product یہ بنے گا اب دیکھو cross product کا مطلب ہے کہ ایک پر نگیٹیو چارج بناؤ اور اس پر دوسرے کا اٹیک کراؤ میں اس پر نگیٹیو چارج بنا رہا ہوں پہلے اس پر نگیٹیو چارج بنا کر اس پر اٹیک کراؤں گا تو اس پر نگیٹیو چارج بنانے کا مطلب ہے کہ یعنی اس پر میں نگیٹیو چارج بنا لیا اب اس پر اٹیک کروا دو CH3 CH2 C double bond O اور H اور آپ اس کا اٹیک کروا ہوگے تو CH2 CH2 یہاں پر نگیٹیو چارج گونڈ کے الیکٹرون اوکس ان کے اور شپٹ ہوں گے تو یہ اس پر اٹیک کر دے گا تو آپ کے پاس بن گیا ٹھیک ہے اور اس سے جبا ہوگا یہ CH2 اور یہ CH2 ٹھیک ہے اب guys ہم H2 لے کر یہاں پر H لگا دیں گے آگئی بات سمجھ میں یہ ہوگیا alpha اور یہ ہوگیا beta تو یہاں سے ایک H نکالتے ہیں اور یہاں سے OH نکالتے H2 باہر تو یہاں پر double bond بن جائے گا تو guys اپنا first cross product ہوگا CH3 CH2 CH double bond CH اور یہ CH ٹھیک ہے اب guys دھیان دینا ہم نے اس پر negative charge بنا کر اس پر attack کروایا ہے اب ہم کریں گے اس پر negative charge بنائیں گے اور اس پر attack کروائیں گے تو دیکھو چوتھا product ہمارے پاس کیا بنے گا تو دیکھو اس پر negative charge اب guys دیار رکھنا case print کیا کرتے ہیں یہاں والا hydrogen لے لیتے تو آپ کو یہاں والا alpha hydrogen لینا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ جس carbon سے functional group جڑا آ رہے تنہ alpha ہوتا یعنی یہ alpha carbon ہے اب اس سے جڑا hydrogen alpha hydrogen ہوگا تو یہ hydrogen ہمیں نکال لہا ہے تو آپ کے پاس H2O نکل جائے گا اور آپ کے پاس CH3 CH minus 4 CH2 اس بار ہم نے اس پر minus برا لیا اس پر attack دکھا دو تو دیکھو اس minus کا attack دکھا رہے ہیں اس پر ٹھیک نا تو یہ bond کے electron ادھر شفت ہوں گے اور یہ اس پر attack کر دے گا تو آپ کے پاس بنے CH3 CH اوپر آگیا minus charge دیکھو اس carbon سے یہ CH جڑے گا یہ CH اس CH سے جڑا ہو ہے یہ CH3 تو میں CH3 کو اوپر دکھا دیتا ہوں اور CH اب آپ کو پتا ہے ہم H2O کا use کرتے اور یہ پر لگا لیتے H اس کے بعد یہ alpha مانتے اور یہ beta تو یہ H گیا اور یہ O اوپر 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 چوتھا پروڈکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا یعنی کی فورت پروڈکٹ کیا ہے CH3 CH double bond C CH3 اور CH4 جب ہم الگ الگ LDA کی ٹون یوز کرتے تو چار پروڈکٹ بنتے ہیں ان میں سے دو ہوتے سیمپل اور دو ہوتے ہیں کروز پروڈکٹ سیمپل کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دونوں ریاکشن کریں گے تو اوپر والا بنے گا جب یہ دونوں ریاکشن کریں گے تو یہ بنے گا کروز کا مطلب ایک کا اٹھے دوسرے پر دکھاؤ یعنی اس پر مائنس مدال اس پر اٹھے دکھا دو ایک پروڈکٹ اب دوسری بار کیا کروگی اس پر مائنس مدال اس پر اٹھے دکھا دو ٹھیک تو انہیں ہم کروز پروڈکٹ بولتے ہیں تو گائز اب دیکھو ایک کیوشن ہے which give aldol کنڈنسیشن in the following examples کی ان میں سے کون سا example ہے کون سا compound ہے جو aldol condensation دے گا تو گائز ایک بات یہ دیا رکھنا کہ جس aldi ڈیا ketone کے پاس alpha hydrogen ہوتا ہے aldol condensation دے گا اور جس کے پاس alpha hydrogen نہیں ہوتا ہے وہ kenny zaro reaction دے گا تو ایک دے گا aldol اور باقی kenny zaro تو دیکھو یہاں پر اس ketone کی بات کرتے ہم تو دیکھو یہ آپ کا functional group ہو گیا ٹھیک نا c double bond او اب اس سے ایک تو یہ ہے کاربن جڑاو ہے اور ایک یہ ہے کاربن جڑاو ہے تو آپ کو بتا نا کی اس کاربن کے پاس دو ہائیڈروزن جڑے ہو ہیں اس کاربن کے پاس دو ہائیڈروزن یعنی کہ اس کے پاس alpha ہائیڈروزن ہے تو یہ ہے aldol condensation دے گا ٹھیک نا تو آپ کا first example ہی aldol condensation دے گا آگے اور دیکھ لیتے ہیں دیکھو یہاں پر دیکھتے ہیں تو functional group سے جڑا ہوا کاربن alpha کاربن اب دیکھو اس کاربن کے چاروں مونڈ ہے دیکھو ایک دو تین اور چار یعنی کہ اس کاربن کے پاس ہائیڈروزن نہیں ہے یعنی کہ یہ کینی زارو دے گا نہ کی aldol condensation اب دیکھو اس example کی بات کرتے ہیں تو یہ کاربن alpha ہو گیا کیونکہ اس سے functional group جڑا ہوا ہے اور اس سے بھی ہائیڈروزن نہیں لگا ہوا ہے تو یہ بھی کینی زارو دے گا اب ہم formal ڈی ڈی کی بات کرتے ہیں تو دیکھو تو یہ functional group ہو گیا اس کے پاس alpha کاربن ہی نہیں ہے اب جس کے پاس alpha کاربن ہی نہیں ہے تو اس کے پاس alpha ہائیڈروزن کیسے ہوگا تو یہ بھی کہنی زارو دے گا تو ان چاروں ایگزامپل میں سے یہ جو ایگزامپل ہے سائیکلو ہیکزین نون ہے یہ ایلڈول کنڈنسیشن دے گا تو اس میں اور آپ کو ایلڈول کنڈنسیشن بتاتا ہوں تو دھیان سے سمجھنا تو دیکھو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ دو مولیکن کامی آئیں گے آپ کو پتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایلفہ ہائیڈروزن پر اٹیک کرواتے ہیں بیس کا تو مان لو یہ آپ کا ایلفہ ہائیڈروزن ہے ٹھیک ہو نا تو ہمیں تو ایک ہی شوق کرنا ہے تو یہ آپ کا بیس اور یہ لے گیا آپ کے پاس ایچ یہ ڈبل بونڈ ایسی دکھا جاتے ہیں تو اس کے پاس ہائیڈروزن گیا ہے تو یہ ہاں پر مائنس چارج ہے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں اس کا اٹیک دوسرے مولیکل پر دکھاتے ہیں تو گائج دیکھو یہ دوسرا مولیکل ٹھیک ہے اس پر یہ اٹیک کرے گا اس کو الٹا کر گیا لگ 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 سکتے ہو لیکن دیار رکھنا یہ ڈبل بونڈ او والی پوزیسن اس کے پاس میں ہونے چیئے جیسے اگر من نگ چیز یہاں پر لگ ہو نا تو ڈبل بونڈ او یا تو یہاں پر لگ گا یا پھر یہاں پر ہوں گے تو یہ مائنس یہاں پر اٹیک دے گا اس کاربن بونڈ بنے گا تو آپ کے پاس بن گیا دیکھو اس او او پر مائنس سارج یہاں پر اس کاربن سے یہ کاربن زر گیا تو دیکھ لو یہ دبل بونڈ ٹھیک اب ہم کیا کرتے ایچ ٹو لیتے ہے اور واپس ایچ لگا دیتے ہیں اور او ایچ نکل جاتا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر ایچ لگ گیا تو یہ او ایچ یہ ڈبل او ٹھیک نا تو اب گائش دیکھو یہاں یہ ایل فا ہو گیا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہاں پر ایک ہائیڈوزن لگا ہو ہے تو اس کو نکال سکتے ہیں باہر دیکھو اس ہائیڈوزن کو ہم نکال لیں گے تو یہاں سے او او نکل جائے گا یا پھر آپ اگر یہاں تک ہی کرو نہ تب بھی اگر اگر سہی ہے تو دیکھ لو آپ یہ بنا سکتے ہو دبل وونڈ اور یہ رنگ دوسری ٹھیک نا دبل وونڈ ہو تو گائز اب ہم نیکس لیکچر میں کلی جین کنڈنسیشن اور پرکن کنڈنسیشن پٹھائیں گے تو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے